مرحبا 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 چھوڑا اور کلاش پر چلے گا تو دیکھتے ہیں اب آگے تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ موسیقی 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 یہ مرتیو لوگ رسیتے یہاں ساتھ چھوڑتا ہی ہے ایسا مت کہیں رکھونندر یہ سیتا آپ کے بینہ پل بھل بھی جیویت نہیں رہ سکے گی پھر اس سیتا کے لیے چھاؤں بھی دھوپ ہوگی اور جیوان مرتیو سیتای سیتای رکھون سیتای سیتای رکھون سیتای سیتای بھائیہ بھائیہ لکشنو سیتا کی یادوں میں گھو گیا تھا بھائیہ 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 اور جیوان بھی مرتیوں کی سامان ہوگا کافی مشکلہ گا تو کیا لاشمت ہے نہیں بھائیا ایسا نہیں ہوگا ابھی ساکوشن ہوگی سوپنا اورواسطہ میں بہت اندر ہوتا ہے لاشمت اورواسطہ میں یہ ہے کہ میں سیدھا کے ساتھ نہیں ہوں اور نہ ہی میں تم اور مہنف سگریف جانتے ہیں کہ سیدھا کہاں ہے کیسی ہے کوئی نہیں جانتا سیم میری پارکشاہ لے رہا ہے لکشم پرنت جب میں سیم کا ساتھ چھوڑ دوں گا مریادہ کا انگن کروں ایک بھرا ہوتا ہے پرنت جب موسیقی ایسا لگ رہا تھا کہ ویوہ کے بعد راوان مریادہ میں رہے گا پرانتو اس نے تو ہر مریادہ کا اولنگن گناہ شروع کر دیا یہ سب دیکھ کر کبیر نے اپنا دودھ اسے سمجھانے کے لیے لنکا میں بھیجا لنکا دھیپتی مہاراج دشانم کو لوگ پال کبیر کے دودھ کا پرنام دودھ میرے چیشٹ بھراتا کبیر کا سندیش سناؤ دشانم ہم دونوں پولیس تھی ہیں ہم ایک ہی پتا کے پتر ہیں ہمارا کل بھی ایک ہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا ویبھار بھی کل کے انروب ہو تم ادھرم کے بعد ادھرم اور انہاچار کے بعد انہاچار کرتے جا رہے ہو جو ہو گیا سو ہو گیا میں چاہتا ہوں اب تم پاپ مت کرو سدھاچار کا انسرن کرو دھرم کے مارک پر چھو تم تو ایسے پتردھولی رشیوں کا عبد کر رہے ہو جو دیوتاؤں کی بھی وندنی ہیں یہ تو دیوتاؤں کو چنوتی ہو ساو دھان ہو جاؤ دشانند بل شکتی سامرت کہنکار میں رہو گے تو سویم اپنے بناش کا کارن بنو گے اس لئے جیس چھ بھراتا ہونے کے کارن میں تمہیں ساو دھان کر کے اپنے کرتبے کا پالن کر رہا موسیقی جو دوست کو کشنا بولتا ہے آپ کارم کو چھوڑ دوسے کینکہ دیتاؤں تمہارے بز کا اپائیت ہون رہے موسیقی 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 یہ بہت سitude میں تینوں لوگ پر ہی جائے پرumترو موسیقی کیسے گی بہت بیانک چیز تھی دیکھ لیں بڑے بھائی کا دودھ بیجا ہوئے اس نے خان کے بھائی ختم کر دیا اتنا بھائی دیکھ لے کہ اس کو اپنے اوپر تھا لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو شریرام جی بہت زیادہ وہی بھئی ایک بار پھر بہت زیادہ سہیڈ ہے پھر وہ رہے بھئی سہیڈ رہے ہیں کیونکہ نہ کوئی کہیں سے بھئی کوئی خبر آ رہی ہے نہ کوئی پتہ چل رہا ہے سیدھا جی گا تو اسی لیے بہت زیادہ پریشانی ہے ان کے من میں اور پریشانی ان کو کھا رہی ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کچھ بھی چل رہا ہے اگر کوئی نہ کوئی آ رہا ہے سنگیت نہ کوئی کچھ کیونکہ جو بیجے تھے ساری بانر سے نام انہوں نے بھی کوئی چھانے کا سندیش دیا اور مطلب کے جو بھی ایک چاروں طرف گئے ہوئے تھے نا ایک انمان جی کو چھوڑ کر دوسرے ساب کچھ واپس آ جائے ہیں اور انہوں نے ایک سندیش بھی دے دیا کہ ہمیں سیتا جی کا بھئی کوئی پتہ نہیں چلا اس سے ایک اور ہو چکے ہیں پریشان ہیں رام جی اور بھئی ان کی ایک سیتا جی کی ایک مطلب کے خوابوں میں کھوئے ہوئے ہیں کہ وہ جیسا سیتا جی بولتی تھی کہ وہ رام جی کے بغیر لے بھی نہیں سکتی اور اسی وجہ سے آپ دیکھو ن ایک ایک ہو بھی اب مشکل ہر چیز گئی ہے کیونکہ رام جی تب سیتا جی اور رام جی نے کافی بنواس بھی کٹا ایک ساتھ تقریباً بارہ سال ہو گئے تھے نا دو سال ہی رہتے تھے بنواس کے بھی اس لیے اب بھارت شطرگن اور پیچھے ماتا بھی ان کا ویٹ کر رہی ہیں وہ بچاری پتہ نہیں کی صلاحات میں ہوں گی بھارت کی صلاحات میں ہوگا کیونکہ بھارت نے تب سے ایک چھان لی تھی کہ میں ایک جب تک رام جی نہیں آئیں گے نہ تو میں ایک مطلب کے اپنے محل میں جاؤ ہوں گا اور نہ یہ چیزیں وہ کروں گا وہ جو چاہتے ہیں ماتا جی ان کی ہاں یہی چیزیں ہیں باس اسی لیے اب دیکھ لے کہ بھئی ہر چیز اوپر نیچے ہوئی ہوئی ہے لکشونج بھی کافی زیادہ سمجھاتے ہیں لیکن پھر بھی بھئی یہ چیزیں نہیں کنٹرول ہوتی ہیں بلکل جس طرح رامن نے وہاں پہ بھئی تھردھلی مچائی تھی ان کے بھائی نے بھی بیجا تو تھا دودھ اپنا کہ آپ تھوڑا سا معاملات جو نا وہ کنٹرول میں رکھیں اپنی لیمٹ میں رہے ہیں کیونکہ وہ ہو سکتا آپ کے لیے نقصان دیو جس طرح وہ دیوتاؤں کا کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو مارنے کے بلیلنگ کر رہے ہیں کیونکہ اس کی حرکتیں ہی ایسی تھی شاید تو اس حوالے سے دیکھ لے بھئی اس نے دودھ کو بھی نہیں چھوڑا جو مطلب لے کے آیا تھا پیغام ان کا اور اس چیز کے اوپر وہ اب مزید غصے میں ہو گیا بھائی ایک ہی ان کا سمجھدار لگتا ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا باقی تو سارے آنس رہے تھے یہاں تھا کہ ان کے جو نانا تھے وہ بھی اس چیز کے اوپر جو انا وہ خوش تھے اور دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے وہ تو شروع سے اب ایک جو ان کے نانا جی ہے وہ خود دیوتوں پر بھئی ایک آکرمن کرنے چلے گئے تھے آگے بھگوان وشنو جی آگے تھے اس لیے بھئی ان کو ایک راراج باہ ملا تاب سے وہ ایک بھٹکتے رہے تھے لیکن آپ انہوں نے ایک اچھی پلانم کی اور اپنی پتری کا بھوا بھئی ادھر کار دیا ایک مطلب کے غبر کے مطلب کے پتہ شریف سے لیکن آپ دیکھو گیم گیم میں ہو رہی ہے ہاں بھئی تو لیکن یہ کہ آپ دیکھتے ہیں نیکسٹ تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹیک